بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ مراج کا سب سے بڑا وزیحہ استعمالکم ناظرین شبہ مراج رحمتوں کے نزول اور دعاوں کی قبولیت کی بڑی ہی وابرکت رات ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اس رات کی عبادت کو پالتی ہیں مگر اس سے بھی بڑھ کر خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس رات میں خاص دعاوں اور عبادت کے ذریعے اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود پالے دیں ناظرین اس مقدس رات میں ہر انسان خاص دعاوں اور وظائف کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس رات میں ایسا کونسا عمل کیا جائے کہ ان کے دل سے نکلی ہر جائز دعا قبولیت کا درجہ پانے اس سبسلے میں آج ہم آپ سے ستائیس رجب المرجب یعنی شبہ مراج کے حوالے سے ایک ایسا زبردست وزیقہ شیئر کر رہی ہے جو یقینا نہ تو آپ نے پہلے سنا ہوگا اور نہ ہی اس وزیقے کی فضیلت کو ہم بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن ہم آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ یہ وزیقہ ہمارے روحانی سینٹر کے حوالے ہر سال شبہ مراج میں کرتے ہیں اور انہیں کئی بار زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرط بھی اس رات میں اللہ کے فضل و قرم سے ہو چکا ہے اور ان کے ایسے ایسے مراقبات بھی اسی وزیقے کی برکت سے اس رات میں کامیاب ہوئے جو کمز کم بیس بیس سال کی عبادات اور محنت کے بعد کامیاب ہوا کرتے ہیں ناظرین اگر آپ ہی اپنے دل کی جائز مراتوں کی اس رات میں قبولیت کرنا چاہتے ہیں تو سنیئے اس وزیقے کی فضیلت اور تفصیلات خود آکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوادہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منخول ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے کسی چیز کی گرپاس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اگدائی پیغمبری کا فائز کیا ہے میں جس چیز کی آپ کو تعلیم دینا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کسی چیز کی اہمیت دیں یہ چیز میرے دوست جبرائیل علیہ السلام میرے لئے لائے ہیں اور کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدا زلجلال کی طرف سے آپ کے لئے ہدیا ہے اس ذات نے آپ کو گرامی جانا ہے اور اس سے پہلے یہ کسی پیغمبر کو ہدیا نہیں کیا یہ انیس جنلوں پر مجتمل دعا ہے ان میں سے ہر ایک دل سوکتا اور حصیبت زدہ ہے ہر پریشان گمزدہ اور جسے چوری ہونے کا خدرہ ہو اور آتش سوزی کا ڈر ہو وہ اس دعا کو پڑے اور وہ شخص جو بادشاہ سے ڈرتا ہو ان کلمات کا ورد کرے خدا تعالیٰ اس ورد کے ذریعے اسے چھتکارہ دے گا وہ دعا انیس جنلوں پر مشتمل ہے اس میں سے چار جنلے اس رقیل کی پیشانی پر اور چار جنلے مکائل کی پیشانی پر اور چار جنلے اور چار جنلے اور تین کلمے جہاں پر خدا نے چاہا ہے وہاں لکھے ہوئے پھر حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس دعا کو کیسے پڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا امادہ من لا امادہ لہو یا زکرہ من لا زکرہ لہو یا سندہ من لا سندہ لہو ویہ حرزہ من لا حرزہ لہو ویہ غیاسہ من لا غیاسہ لہو یا کریم الافی ویہ حسن البلائی ویہ عظیم الرجائی ویہ اونس طفائی ویہ منکزل غرقی ویہ منجل حلق یا مسلم یا مجمل یا محسل انت اللہ سجد لکا سواد اللہ لئی ونور نحاری وزوہ الکمری وشواہ شمسی ودبیف المائی وقبیف الشجری یا اللہ یا اللہ یا اللہ انتا بہتاکا لا شریقہ لہو ناظرین یہ وزیخہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ ستائیس رجب یعنی لیلت المراج میں وزوہ قبلہ رکھو کر جائے نماز پر بیٹھ چائیں اور اول واقع پیارہ بار کوئی سب بھی درودے پاک تلابت کریں پھر یہ دعا کمز کم چودہ بار یا پانمے بار یا اس سے زیادہ جتنا ہو سکے پھوری یکسوئی کے ساتھ تلابت کریں اور اس وزیفے کے فیض کا مشاہدہ خود کریں رحمتِ الٰہی سے اس وزیفے کو شبہ مراج میں ادا کرنے والے اور کامل ایمان رکھنے والے بعض افراد کو اس مبارک رات میں زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرق بھی حاصل ہو چکا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو بھی رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرق بتا کرمائیں اور آپ کو دنیا وآلہ وسلم کی زیارت کرمائیں آمین سم آمین ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمت کی رائے کا اظہار کمنٹ بوٹس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل بلیٹ میجک کا روٹیکشن پر میندی کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے کو ہن سکتے شکریہ اللہ حافظ